عشاء پڑی مغرب پڑی اور ہتر نہیں پڑے انشاءاللہ گوہیتور پہ جا کے موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو بھی پورا کر دیں گے وہاں دو رکعت نفر اور ہتر پڑھ لیں گے آپ سب کو دعا دیں گے اور یہ ہوتل کا ریسپشن ہے آپ کو تھوڑا سے دکھا دوں تو یہاں بھی شاپ ہے مجھے تو مہنگے نہیں لگے مجھے تو سستے لگے ہمارے سب گروپ اتنا انپریپیر آیا ہے ہمیں بتایا گیا کہ وہاں مائنس فائف ٹیمپریچر ہے پھر بھی یوکے سے ہم کوئی کوٹ شوٹ کچھ نہیں لے کے آئے تو ادھر رکھئے والی شاپ ہے اس سے ہم سب نے شال گلوز اور سب کچھ لیا میں تو پانچے شلوارے پہنوں گی پانچے ٹراؤزر پہنوں گی ایک دوسرے کی اوپر اور میں نے آلرہی تین چار کمیزیں پہنی ہوئی ہیں اندر اور یہ کوٹ ہوئی ہے اور میں نے شال بھی پہنے اوپر دوسری شال بھی پہنوں گی کیونکہ مائنس فائف اور پھر کوہی دور پہ جا کے عبادت کی جگہ ہم لڑ دیں تو عبادت کروں گی انشاءاللہ اور آپ سب کیلئے دعا کروں گی انشاءاللہ بھائی خلق کو اسلام آلی کو آ گیا ہے وہ دن جس کا ہمیں انتظار تھا تو آج ہم جا رہے ہیں کہاں موسیٰ علیہ السلام کے کوہی دور کی اوپر چار گھنٹے کا رستہ ہے پیدل ہم جائیں گے میں نے تقریباً ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ چیزیں اوپر والے بدن پہ پہنے ہیں اور دو لیگنگ اور ایک ٹراؤزر نیچے جرابے وہ پہنی ہیں تین ساکس پہنے ہیں میں نے گلوز بھی ڈبل میں نے چڑھائے ہیں کیونکہ مائنس فائف ہوگا اب میں کوشش کروں گی میرے گھٹنے مجھے کتنا اجازت دیں گے میں کہاں تک جاؤں گی پر اونٹ کا میری لئے انتظام کیا گیا ہے کہ جہاں میں تھکوں گی وہاں سے اونٹ پہ میں جاؤں گی اللہ اس اونٹ کا بلا کرے جو مجھے مجھے موٹی کو لے کے جائے گا تو وہاں جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی پوری کریں گے وہاں عبادت بھی کریں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کی تھی تو چلے دکھاتی ہوں اندیرہ ہوگا رات کے ایک بجے کا ٹائم ہے چار گھنٹے ہم جائیں گے سن رائز دیکھیں گے اور پھر دو گھنٹے میں ہم واپس آئیں گے ٹوٹل سکس آور کی جرنی ہے کیسے کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو چلی آئیے میرے ساتھ آیات القرصی بھی پڑھ لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر خیریت سے لے جائے گوگل بھائی نے دعا پڑھ لی ہے ہم سب نے دعا پڑھ لی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں سفر پہ روانہ ہو گئے ہیں دس منٹ کا راستہ ہے جبل موسیٰ تک ہم جائیں گے بس میں اور دس منٹ کے بعد ہم پیدل چلنا شروع کر دیں گے آپ کو کوشش کروں گے کہ بتا دوں لیکن گھپن دے رہا ہے یہ لائٹ ہے جتنا بتا سکوں گی اتنا بتاؤں گی اور آپ سب کیلئی دعا کریں گے یہاں ساری ڈیسیبل کمپنی کھڑی ہے یہ دیکھیں بس ہم کوہیتور کے سامنے ہیں ہم کوہیتور پہ ہماری جرنی شروع ہو رہی ہے سٹک کے ساتھ ہیں ہمارے پورے گروپ نے سٹک خریدے ہوئے ہیں جن کو تکلیف ہے جن کو تکلیف نہیں ہے سب نے خریدے ہوئے ہیں اور چلے شروع کر رہے ہیں اپنی جرنی بسم اللہ ہتوکل تو اللہ ہماری جبل موسا کی جنی آن سے سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمارا گروپ بس ابھی آ رہے ہیں اور ہم سٹک کے ساتھ ہمارے پورے کہ ہمارے پورے أوہ اس کے ساتھ یہاں تو دیکھیں اس نے اس کے ساتھ کیلئے موسیقا ساتھ خلال مشکریہ شکریہ ـ٠ی ٹٔ ٢٠ ٹی ٹی جئی ٹرکی ٹرکی براہ شغی ہوں ہوں میں اس کیمال اسے شئرے ہیں ہوں میں اس کیمال کیمال اس کے مطاقت نمید ہم اس کیمال کیمال مطلق ہے ایک ہم اس کیمال کیمال کے اوپر جا ہوں گے اس کیمال کیمال کیا ہوں گے میرے اور دل کا زور نہیں یہ ابھی جب لیموسا کا صرف سارٹ ہے تو تھک گئے ہیں ابھی تو اوپر اوپر جانا ہے میرے گھٹنوں کی وجہ سے گروپ میں ہم دو تین بندے کیمن لے رہے ہیں یہ بھائی جان کہہ رہے کہ گر جائیں تو بتانا تو میں گر گئی تو پھر کیوں بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ کوئی دور کی بگننگ ہے اور ہم اس چھوٹی پیو پر جائیں گے انشاءاللہ میرا کیمل تیار ہے میں کیمل پر جا رہی ہوں فرا بھی کیمل پر جا رہی ہے یہ ہے فرا کیسے لگ رہا ہے بہت اچھا خوش ہو رہی ہو بسم اللہ بسم اللہ فرا چلی گئی ہے اور اب ہماری باری ہے یہ دیکھیں فرا اوپر چڑی ہوئی ہے چلے انشاءاللہ اب ہمیں ان کو کہا ہے کہ میں اور فرا ساتھ ساتھ جائیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ببین بےuros سوالjours ہیں ب بے knife بے acha اللہ 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 توغیب اللہ ان شاء اللہ سبحان الازیس اخوال هذا ومع کرنان و ان الی ربنا ربنا اسکلی لازی اسکلی لازی اسکلی لازی اگر آپ کو کمر پیچھے رکھنا ہے اگر اگر آگے رکھو گی تو کمر میں درد ہو میرے ساتھ رہنے اگر کسی کو بلنکٹ وغیرہ یہاں سے لے لیتے ہیں بس یہ چھوٹی سی شاپ سے بنی ہے جب ہم سیون ہنڈر فیفٹی سٹیپ اب صرف رہ گئے ہیں چار پانچ کلومیٹر راستہ ہم نے کر لیا ہے اور اب انشاءاللہ میں نے تو گروپ والی چل رہے تھے اور میں اونٹ پہ تھی کیونکہ میرے تو آپ کو پتہ ہے میرے گھٹنے خراب ہیں میں گھٹنوں کو زیادہ استعمال نہیں کر سکتی ہوں پھر بھی اونٹ پہ بھی فریزنگ کھولتی لیکن بس اللہ سے مدد مانگی پہنچ گئے ہیں اور اب انشاءاللہ سیون ہنڈر فیفٹی مور سٹیپ ہیں تو پھر کوہی تور کے اس جگہ پہنچیں گے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کرتے تھے اور اب ہم بوت اندیرہ ہے زیادہ نہیں دکھا سکتے نسیب آجا نسیب کی ساس نہیں چڑی ہوئی ہے میری ساس چڑی ہوئی ہے یہ بھلا اپنی اوپر کرو لائٹ اوپر کرو چلے تو یہ پتہ نہیں کیوں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں ہاں یہ بیڈ ونز ہے نا تو بس بہت اندیرہ ہے لڑکیوں مجھے پتہ نہیں ہے میری یوٹیوب کی فیملی آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں لیکن بہت اندیرہ ہے نسیب نے لائٹ اون کر دی ہے اور ہم بہت اندیرہ ہیں کہ کوہی تور پہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ اوپر ہی ملیں گے اوپر اوپر نہیں اللہ کے پاس سے نسیب اوپر نہیں صرف جبل موسیٰ پہ ملیں گے علیہ السلام بس اللہ کی قدرت ہے ابھی بھی ابھی بھی میرے خلال میں باجی تین سو سٹیپ باگی ہوگا مجھے لگتا ہے لیکن اللہ با جی ہمت کر رہی ہے تو میں بھی کر رہی ہوں پر یہ دیکھیں ہم با جی سن رائز با جی سن رائز سن رائز تھوڑا سا ہو رہا ہے تو بس یہ کوہی تور کی چوٹی ہے جبل موسیٰ یہ چوٹی ہے بس ہم اس کے پاس ہیں باقی گروپ پہنچ گیا ہے میں اور با جی اس پر جا رہے ہیں یہ دیکھیں اندیرے میں آئے تھے وہاں سے دور سے لوگ آ رہے ہیں بھی اور سن رائز ہو گیا ہے اور ابھی بھی ابھی بھی تھوڑا سراس طاپا کی یہاں چڑھنا ہے ہم نے یہ کوہی تور کی چوٹی ہے یہاں چڑھنا ہے اور یہ اللہ نے ہمت دے دیا بھی 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 بہت ہے اور گھاریو میں نے ان کو کہا جب تک آپ چلیں گی تب تک میں چلوں گی جب تک آپ رک گئی کیونکہ باجی کو بھی کافی انلسی ہوئی تھے اور اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں ایک میری باجی ہے ان کو کرونا ہو گیا ہے اور بہت موت اور زندگی کے حالت میں تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاہ دے دی تو وہ میرے ساتھیں مجھے موٹیویٹ کر رہی ہیں اور مجھے ٹوٹی پجی کو بیچاری کو وہ گراب بھی کر رہی ہے مجھے سہارہ دے رہی ہے اور میں اللہ بلیس ہا ہم پہنچ گئے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ آپ کو سارا بتا دوں یہ سارا کو ہی تور ہے لیکن جس پہ اللہ کی تجلی پڑی تھی وہ یہ جو سب سے نیچے میڈل میں پہاڑ ہے یہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اللہ کی تجلی سے میں تھوڑا سا قریب کر کے دکھا دوں آپ کو یہ یہ ہے وہ یہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اللہ کی جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا مجھے جلک دکھا دے تو یہ ریزہ ریزہ ہو گیا یہ پہاڑ اور مٹی کا دے ڈیر بن کے ادر پڑا ہے تین ہزار چار ہزار سال پہلے سے سن رائز ہو رہا ہے گروپ ایڈر بیٹھا ہوا ہے کچھ ہماری جو بائی لوگ ہیں وہ اوپر گئے ہیں محمودہ بیچاری بھی کھڑی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ سن رائز میں نے دیکھنے نہیں میں نے اترنا ہے لیکن ہم سے پہلے پہنچ گئی تھی آپ میں اوپر ووک کر کے آئی میں کامل پہ نہیں آئی تھی اچھا یہ کامل پہ بھی نہیں آئی یہ ووک کر کے ماشاءاللہ آئی ہے ماشاءاللہ ہمارے پتھان کے تو باقی سارا سارے کھڑے ہیں رفت باجی سب کچھ اور گروپ کے بھی لوگ ہیں کیونکہ صرف ہمارا گروپ نہیں ہے باقی بھی گروپ ہیں ہمارے کچھ چپائی لوگ ہیں وہ ادر پر نباز پڑ رہے ہیں بس یہ چوٹی ہے پہاڑ کی تو کتنا ہم چل کے آئے ہیں ایک بجے ہماری جرنی شروع ہوئی تھی اور اب ساڑھے چھے ہونے والے ہیں ساڑھے چھے ہیں نا تو ہمارے موسیٰ علیہ السلام تو ادھر آئے تھے کیونکہ ان کے ساتھ ملائکہ کی مدد تھی جبرائیل علیہ السلام کی مدد تھی اللہ کی مدد تھی پیغمبر تھے پر ہم ایک ادنا انسان ہیں اور ہمیں بھی اللہ نے ادھر پہنچائی دیا ادھر نماز پڑی دعائیں کی نفل مانگے اور آپ لوگوں کے لئے دعائیں کی اور آپ کو کوہیتور بھی دکھایا سارا اور اللہ کی تجلی والا یہ یہ جو ہے یہ اللہ کی تجلی سے پڑی تھی دو سبردست چیزیں ہیں اب ہم نیچے جائیں گے تو آپ کو نیچے بھی دکھا دوں گی ایسے ہم اتنا دور آیا وہ دیکھے وہ نیچے جگہ تھی تو وہاں آسے دیکھتے بس اب ہم نیچے جا رہے ہیں چلے اور پہاڑ کی چھوٹی پہ تو پہنچ گئے ہیں کوہیتور کی چھوٹی پہ اور آپ لوگوں کو وہ اللہ تعالی کی تجلی والی وہ بھی دیکھیں ریت کا ڈیر بنا ہوا ہے وہ بہاڑ یہ بہاڑ یہ اتنا ہی اونچہ تھا اس جتنا اور یہ اللہ کی تجلی سے نیچے ہو گیا اور اب ہم نیچے جا رہے ہیں بس چلے اب نیچے کا سفر بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا اوپر کا آنے کا مشکل تھا نیچے کا زیادہ مشکل ہے کیونکہ سلپری بھی ہے تو اب ہم نیچے جا رہے ہیں دلی نیچا رہا یہاں سے واپر یہاں سے واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا بس کہتے ہیں یہی بیٹھے لیکن واپس بھی جانا پڑے گا واپس چلتے ہیں ابھی باتے میں بس بار بار اس پہاڑ کو دیکھ رہی ہوں یہ جو کالا پہاڑ ہے یہ بالکل دیکھیں یعنی ہمارے اللہ کی نور سے یہ نیچے جا کے دب کیا ہے باقی سارے پہاڑ اوپر اور یہ نیچے دب کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تم ادھر کڑے ہو جاؤ اور میں ادھر ادھر آپ اپنا نظارہ دکھاؤں گا اور اتنا چھوٹا سا جلک دکھایا تھا تو یہ ریزہ ریزہ ہو گیا یہ ہے ہماری اللہ کی شان موسیٰ علیہ تعالی بائت باقی 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 نبای باقی باقی حسنا فراز بھائی آپ بلکل وہ بدون کی طرح لگ رہے ہیں آپ نیچے جا رہے ہیں یہ دیکھیں نا اچھا یہ ہے وہ جبل اچھا اب یہ آپ کو نزدیک سے میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں باقی پہاڑ بھی آپ کو دکھاؤں باقی پہاڑ اور کلر کے ہیں اور بڑے بڑے ہیں یہ دیکھیں یہاں ہم موپر چڑے تھے یہاں ہم اس پہاڑی کی اوپر چڑے تھے یہ سارے ایک کلر کے ہیں اور سبحان اللہ صرف یہی ایک پہاڑ ہے جو نیچے دبا ہوا ہے اور کالا سیاہ ہوا ہے خیر کے ساتھ نیچے آ گئے ہیں میں کیمل پہ بیٹھ گئی تھی نیچے آنے کے لیے اوہ مائی گاڈ مجھے ایسے لگا میرا پیٹ پھٹ جائے گا کیونکہ جب نیچے آتے ہو تو وہ میری پیٹ پہ وہ جو کیمل کا وہ جو ہوتا ہے لکھڑی سا میری پیٹ کے اندر جا رہا تھا میں چیخی اور اللہ نے مجھے بچا لیا میں وہ چیخی وہ میں نے کہا میرا پیٹ پھٹ رہا ہے میرا پیٹ پھٹ رہا ہے جو وہ نیا میرا کینسر کا جو آپریشن ہوا تھا وہ والا ایسے لگ رہا تھا میں نے کہا پڑ جائے گا پہ شکر اللہ حمد اللہ اس نے مجھے بٹھایا پھر مجھے چکر آیا میں وہ ہی گر گئی والا حمد اللہ میری ٹیم اتنی اچھی ہے اتنے اچھی ہیں میرے گروپ والے انہوں نے مجھے سہارا دیا ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے پھر کیمل کے بغیر اتنا راستہ کیا چار گھنٹے ہمیں چڑے لگے تھے چڑنے میں ساڑھی تین گھنٹے لگے اترنے میں اب طبیعت کافی خراب ہے بس خونٹ بلکل ڈرائے ہوئے ہیں پانی پی پی کے آ رہے تھے ابھی بس باقی گروپ ٹائلٹ ہی در چلے گئے ہیں یہ اینڈ آف کوہی ٹور ہے تو یہاں پہ ٹائلٹ ہی دیکھیں باقی جو بہاڑے وہ ایسی سفید ہیں صرف وہ جو کوہی ٹور ہے وہ ہی کالا ہے تو اب بس یہاں پہ یہ چھوٹا سا میوزم بنائے ہوا ہے انہوں نے اور اس میں جو موسیٰ علیہ السلام کے کچھ چیزیں ہیں پتہ نہیں یہ ایک ٹری ہے کچھ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دوں گی لیکن ابھی تو مجھ سے بلکل بات نہیں ہو رہی ہے اور اب ہم ناشتہ کریں گے اور ناشتے کے ساتھ ہی ہم قائرو روانہ ہوں گے سات گھنٹے کا ہمارا سفار ہے قائرو کا پھر ہم قائرو جا کے ہوتل میں مجھے تو کھانا بھی نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے تو بس مجھے نہیں پتا تھا میں تو اللہ کی محبت میں اس پہاڑ پہ چڑی تھی لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاوں کو قبول کرے لیکن میرے ہر بدن کیا رہا ہے اس سے سے ایسے ایسے ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا کیا حال ہوگا بچوں کو پتا چلے گا کہ میں اس ماؤنٹن پر چڑی ہوں تو مجھے وقت سے پہلے ہی مار دیں گے تو چلے ابھی آپ کو میوزیوم میں کچھ چیزیں دکھاتے ہوں اور اب ہمیں آئے ہیں اس کیسل نماز جگہ میں جہاں پہ شویب علیہ السلام کا وہ کواں ہیں جس پہ موسیٰ علیہ السلام ہم ملے تھے پوری سٹوری آپ کو بعد میں سنا دوں گی ابھی آپ کو دکھا دوں کیونکہ بہت دکی ہوں اور وہ ٹری بھی ہے جس کو برننگ ٹری کہتے ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی تھی کہ وہ برننگ زیتھرہ لے جیسے ہیں حضرت موسیٰ کری شخص و عیرہ کو بہت دول PHvalues صور دی کبرا اور اس کے پاسے تک اچھے اچھے مادت کرنے کا تقریب وہ ان کے پاسے پاسے ہیں لیکن ان کیوں سے گائیں اس کو آپ پاسے ہیلے تو مختلف она رہا نہیں تو مختلف جائیں اس کے پاسے پاسے نام جائیں ہم اللہ ان کے پاسے پاسے کیا آپ کو جاہدنے سے پاسے ہوجاتے ہیں اور وہ نے اکیم کم بھی مجھے اکیم مجھے گا مجھے اکیم اگر نے اگر کیا کہ ایک من اپنی کی طرف اور آپ کو یہاں ہوں 30 سن 30 سن 30 سن اور اسی طرح 40 سن 40 سن 40 سن اور اس طرح جوزاً اس طرح سے پر نمید اور ایک دن ایسا مریج ایسا مریج ایسا مریج اور کوئی اولیم اسے کینے حلق واقعا اس کیا حلوق یہاں اوکا کوئی مند مطلق واقعا مطلق کیونے کہ یہ ختم یا اچھا کہا مجلت صلاب ایترال دیمتے کے سوپ آتا ہے آگئی ہے آگئی ہے بہت پرشاند ہے بہت پرشاند ہے میں دو دفعہ مرتے مرتے بچی ہوں بہت پرشاند ہے میں اونٹ کا وہ جو میرا نیا سکار ہے وہ کینسر والا ہے وہ مجھے لگ رہا تھا کھل رہا تھا وہ اونٹ کا وہ یوں یوں کر رہا تھا ہاں اور نہیں پھر میں نے اس کو کہا رکھو رکھو سٹاپ سٹاپ وہ اپنے پیسوں کی خاطر سٹاپ نہیں اور اس کچھم کر اللہ پھر جب میں نے اپنے پیس Luxان سے قچ لقول اس نے اب مجھے کے اسے بٹھایا میں جلدی میں انکتا کارے میں گر کرتا پھر وہاں ایپٹشان لڑکیں ک bio اسے مجھے دکھ گئی پھر وہاں استرگیری آپ کے مرسطنے اور نوگ انگیز فشют واپر پیس اپنے پیس 50 کچھ یک نہیں میں تو قسم سے جو صورتیں مجھے آتی ہیں تینکس گوڈ تینکس گوڈ نا 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 آپ وہاں دو منٹ بھی نہیں چل سکتی یہ کیا ہے چلو ٹری دیکھتے جس ریکارد بیننگ بچ اوکی اوکی ہاں ہاں لکڑی جل رہی ہیں وہاں پر نور آتا ہے موسیل ساں میں جاؤں گا بات کروں گا میرے بندوں کے ساتھ یہ آتاں کیوں بین ساتھ ہی ہو رہی ہے یہ وہ بچ ہے یہ وہ بچ ہے تو یہ وہ برنگ بچ ہے اللہ تعالی کا پہلی دفعہ ہم قلام ہوئے تھے یہاں پہ ہوئے تھے وہ برنگ بوش ہے جہو جاری ہے جل رہیا Gotcha اس کو کلیمولا بھی کہتے ہیں نا موسام قلیمولا بات ہی یہاں سے کی دیا اللہ تعرف کرو آئے کا کہتے ہیں کہ میں نو کا رب ہوں میں آدم کا رب ہوں میں ابراہم کا رب ہوں موسیٰا رہے ہیں تو رہا ہوں مرہا رب ہوں سبحان اللہ حسن میں کچھ ہوتا ہے یہ جاڑی ہے اللہ تلیجا ہم کلاو ہے یہ چاہتا ہے اس لئے تلیجاً چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کو دیکھنے کے لئے صرف مسلمان نے کرسچن اور چیز میں جوش بھی آتے ہیں اس ایریا کو سینٹ کیتھرین کہتے ہیں اس ایریا کو اس کو لوکل جو یہاں کے ایجپشن لوگ ہیں یہ مصر کے لوگ ہیں اس کو جبر موسیٰ کہتے ہیں اور سینٹ کیتھرین کے اندر جو کیپیٹل ہے وہ دور ہے جو کوئی دور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجلی دکھائی تھی اور ابھی اس کے اندر سینٹ کیتھرین کے اندر ہم وہ بش بھی دیکھی ہے جس پر موسیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام دیکھتے ہیں اور وہ کوئی بھی دیکھا ہے جہاں بلدر شویب علیہ السلام کی بچیں پانی بھاری تھی اور ان کو بھرنے نہیں دیتے تھے اور پھر موسیٰ علیہ وسلم جو طرح جلالی نے کہا جی تم ان بچوں کو کیوں نہیں ان کے ریورڈ کو پانی بھرنے دیتے ہیں ان کے بکریوں کو ان کے جو ساتھ آیا جو مال موشی ہے تو پھر ان کو ہٹا کے پھر انہوں نے پانی بھلایا تو وہ ان کو گھر تک چھوڑنے گئے تو شویب علیہ السلام پوچھا کہ آپ کون ہیں انہوں نے کہا جی میں موسیٰ ہوں تو میں اب آیا ہوں یہاں پڑھتے ہیں تو آپ یہ بتا رہے تھے اہتنامہ کے بارے میں ہمیں کہ یہ اس کیا کیا اہتنامہ یہ منسٹری اس زمانے کی ہے منسٹری کے اندر ایک میوزیم ہے اور اس میں وہ اہتنامہ ہے کہ جب عزت عمر بن آس نے اس کو فتح کیا تھا تو اسائیوں کا ایک وفد مدینہ آیا تھا نبی پاکستان سے بادشید کرنے کے لئے کہ ہمیں ایک لکھ دیں کہ ہمارے جو پادری ہیں ان کو تبدیل نہ کیا جائے ہمارے جو قاضی ہیں ان کو تبدیل نہ کیا جائے اور ہماری جو منسٹری ہے اس کو ڈیمیج نہ کیا جائے اس کے در سے سمان کو چوری نہ کیا جائے اور ہماری عورتوں کے ساتھ بغیر ان کی اجازت کی شادی نہ کیا تو یہ اہتنامہ نبی پاکستان نے لکھا ہوا ہے اور ہمیں اس پر کارباد رہنا چاہیے اگر ہمیں سے خود بینگے مسلمان ہم ان کی امت ہے اگر ہم ان کی خلاف عرضی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اس لیے کہ یہ سنتے رسول ہے کہ انہوں نے منع کیا ہے کہ اسائیوں کے جو گرجہ گھر ہیں جو ان کی جو عبادت عبادات ہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس برننگ بوش پہ اگر شک وقت ہوتا ہے تو وہ شک کلیر ہو گیا کیونکہ یہ ان کی منسٹری تھی یہ ان کی منسٹری کے اندر تھا ہے یہ ان کی عبادت بھی کرتے ہوں گے کہ یہ برننگ بوش ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہد لے لیا اور ساد بھائی وہ دیکھ کے آئے ہیں وہ تصویریں میں انشاءاللہ شیئر کرلوں گی ساد بھائی مجھے دیں گے تو میں شیئر کرلوں گی بہت شکریہ ساد بھائی ہمارے وہ کہتے ہیں نا وہ ایک جن سا ہوتا ہے جو ہماری ہر چیز کو خواہش کو پوری کر دیتا ہے جنی ہے ہماری تو چرچ بن تھا اور ہمیں سب کو یہ اہدنامہ دیکھنا تھا آپ اپنا سٹیمپ دکھائیں گے ساد بھائی یہ انگوٹھی پہ جو لگا ہوئے یہ انگوٹھی کا سٹیمپ تھا یہ سٹیمپ ہے یہ سٹیمپ اس کے اوپر لگا ہوئے یہ لگا ہوئے اس کے سٹیمپ اور یہ نبی پاس سٹیمپ لگاتے تھے یہ ویسے تو جو انگوٹھی میں اُلٹا لکھا ہو تھا جب وہ سٹیمپ کرتا وہ سیدھا ہوئیاتا تھا دیکھیں یہ سیدھا لکھا ہوئے سیدھا لکھا ہوئے تو وہ وہ مینج کر گئے ہماری لئے انہوں نے تصویری بھی لے لی ہمیں نہیں چھوڑا وہاں پہ یہ بالکل جبل موسیٰ پہ کوہیتور کے ٹاپ پہ تھا مسجد بھی تھی اور یہ چھوٹا سا میوزیم بنا ہوا ہے جس میں حیسائیوں نے اپنے سارے رکھے ہوئے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہدنامہ بھی رکھا ہوا ہے تو وہ بھی دیکھ لیا چلے بہت کچھ بتا دیا لیکن آپ لوگوں کو اگر کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ میں بتانا میں ساد بھائی سے انفرمیشن لے کے آپ لوگوں کو بتا دوں گی ساد بھائی کی بیوی بہت تھکیوی ہے رفت جان رفت کا گٹنے کا اپریشن ہوئے پھر بھی ڈھوپ پہ گئی ہے ہمارے ساتھ تو صرف میں اکیلی نہیں ہوں رفت بھی گئی ہے اور یہ دونوں میہ بیوی ماشاءاللہ ہم ہم سب کا بہت خیال رکھ رہے اور ساد بھائی سے بہت انفرمیشن اسلام کے بارے میں مل رہی ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو ساد بھائی نے بتا دی ہیں اور اب میں چلتی ہوں ہوتل اور بس اب مجھ میں جان نہیں ہے تو یہ ولوگ یہاں انڈ کر دی ہوں چلے ملتے ہیں قائروں میں اللہ حافظ